الحمدللہ اللہزی حدان علیہ آسان وما کنا لنا حددی لولا ان حدان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ علیہ وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوث باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم رجس اہل البیت ویطوہرکم تطہیرا انباباد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سر ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حسین ابن علی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من نوعان من الحسین قال امار رضی اللہ عن انی آلم انکا حجر لا تزرن ولا تنفعن ولولا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعتی ساتھ ہے لکھا کرو رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مقرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے جڑا مقام جڑا مرتبہ ان افرادی طورتیں نبی پاہ دے اہلِ بیت مو عطا فرمایائے وہ کسی رو نہیں عطا فرمایا کسی رو عطا نہیں فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سنگتا جب تک نبی دے اہلِ بیت دنالو محمد نکار کوئی بھی مومنی ہو سنگتا جڑا بندہ بھی نبی کائنات علیہ السلام وآلہ وسلم دے اہلِ بیت دنالو بغض راہ دائنہ انہوں جہنم کو نہیں بجھا سکتا پودے جہنمی ہیں مجھے کوئی شاک نہیں جائے گا گل مگی ہیں نہیں تھے یہ تو بڑی گال کےڑی ہے کہ جیڑے بندے نو نبی پاہ دے اہلِ بیت نال بغضے اوہ بندہ جننچ نہیں جا سادہ اوہ کوئی ہوئی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ جی نفسی بیاد ہی لا یبغضونا اہلِ بیت آہدن اللہ ادخالہم نار قسم و سادی جیدی آتھو جو میری جانے جڑا بندہ بھی ساڑے اہلِ بیت اللہ بغض رکھے گا رب برد جننڈہ سکتا ہے ان چھوٹے تھی آنا میرا لکھا رہا ہے انتوں تھی آنا کیوں یا لیے انتوں تھی ازرا بلیادی گلات آنا کر لیے نبی کائنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیٹی میں عطا فرمایا تھے بیٹی میں عطا فرمایا بیٹی اللہ پاک نے جنہیں بچ بند لیا اپنے گروہ بلا لے ایک بیٹنا عبراہیم ہے ایک بیٹنا عبداللہ ہے تیوب طا حربی ہے قاسم بھی ہے باز نے چار کیا ہے باز نے تینے کیا ہے نہیں بسلا بیٹے چار بیٹی اللہ پاک گیا عطا فرمایا ایک دن معنی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے دوسری بیٹی نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے تیسری بیٹی نام حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ ہے چوتھی بیٹی نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے پہلی بیٹی دا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا نکاح ابو العاص دنال ہویا ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ دنال پہلی بیٹی حضرت زینب دا نکاح ہویا او دے بطن چون ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جدا نام امامہ ہے نئی پر صلی اللہ نے پہلی نواسی دا ناگی ہے امامہ کی نام ہے امامہ پہلی بیٹی نواسی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے بطن چون ایک بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نام علی جدا نام کی ہے علی پہلی نواسی ناگی ناگی ناگ دائے علی حضرت اسمان رضی اللہ عنہ دنال دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دا نکاح ہویا ہے ایک بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نام ہے عبداللہ نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نواس انا کی ہے عبداللہ گل سمجھ آگئی ہے کنے نواسے ایک نواسی سے دو نواسے پھر حد رقیہ رضی اللہ عنہ دی افات باگ حد عثمان رضی اللہ دوسری بیٹی امی کلسون کا نکاح ہویا جنہیں بطن جو کوئی ولاد نہیں ہوئی کوئی ولاد نہیں ہوئی ہن چوتھی بیٹی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں نے کہا ہویا کنے نار حضرت علی رضی اللہ عنہ دنال یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ پہنا جو سب دو آخرتے نے چھوٹی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بڑے پائی کون نے میدہ سنا تو نہیں عابد والد رہا کیے ابو طالب کونیت ابو طالب نا نہیں ہے نام عبد ملافی کی نا ہے عبد ملافی ہر تقریری دی نا تفضل ترنوالی نہیں ہوں دے کچھ گلہ سمجھے نہ لے ہوں دی ہم نے اگلی کل بات چاہتے ہوئے گی نشاء اللہ فیلہ پہ لوگ گل جنے دی نا سادہ پہ لوگ سمجھ لگو ایک گلہ سمجھے نہ لی ٹھیک ہے حضرت علی رضی باب دا نام کی ہے عبد ملافنہ ہے کونیت کی ابو طالب عبد ملافتہ نکاح ہویا ہے فاطمہ بنتی ایسر دینا حضرت علی رضی اللہ حضرت علی والدہ محترم ہے وہ دا نام بھی فاطمہ ہے رضی اللہ نا ہے ٹھیک ہے اُلہ دے بطنچوں بیٹا پیدا ہویا ہے جزا نام ہے طالب دوسرا بیٹا پیدا ہویا ہے جزا نام ہے عقیل تیسرا بیٹا پیدا ہویا ہے جزا نام ہے جعفر چوتھا بیٹا پیدا ہویا جزا نام ہے حضرت علی رضی اللہ انہو انہا چارہ پرامیو در میں یہ فاصلہ ہے انہاں的 دہہ دہ سال دائیں طالب تو بعد 10 سال پر عقیل پیدا ہویا ہے اس نے بعد 10 سال پر جعفر پیدا ہوئے ہیں رضی اللہ انہو وہ اس نے دس سال پر حضرت علی رضی اللہ انہو انہو پیدا ہوئے ہیں دو ہمشی لیں ہے یہ کو مہانی یہ جمانہ میں کیا جانا ہے جمانہ میں کیا جاندا ہے حضرت علیب پرامہ میں چون آخر تے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ پینا میں چون آخر تے حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے ان افرادیت آسا لے نانا نبیان چون آخر نانا نبیان چون آخر تے باپ پرامہ چون آخر تے مام پینا میں چون آخر تے حضرت دوسرے گودن واسیاں جاؤں ہوئی آخر ایند ہے کہ انہی کم ہوگی جاندہ ہے یہ سارے آخر آخر تے ٹھیک ہے انہوں نے تھا تھوڑی یہ چلائی یہ درام حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ دنال حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاہ ہویا جنگ بردف تو مار بیٹا پیدا ہویا ہے تینے ہجرین پندرہ رمضان مبارک تھے کہ جنگ بیٹا پیدا ہویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاہ نے پوچھا نام کی رکھیا ہے انہوں نے کہا میں نام حرب رکھیا ہے نبی پاہ صلی اللہ عنہ اذا نام حرب بنی اذا نام حسن رضی اللہ عنہ پندرہ رمضان مبارک تینے ہجرین اوستو بعد چار ہجرین پانچ شبان شبان دی پانچ تری ہنو یارہ منہ بار پھر ایک بیٹا پیدا ہویا ہے نبی پاہ نے کچھ اذا نام کی رکھیا ہے انہیں کہا اذا نام میں حربی رکھیا ہے نبی پاہ صلی اللہ عنہ اے نام حسن تی حسین نبی پاہ صلی اللہ عنہ رکھے نہیں اے نا حسن حسین تو پہلا کسے بندرہ کائے نا چے نا ہائی نہیں سی یہ نام پہلی دفعہ رکھے گئے ہیں کسے نام حسن سی اتنا حسین سی رضی اللہ عنہ آئیے ہم تھوڑی تفصیل لگے چلیے نبی پاہ صلی اللہ انا دعا نال بڑا پیاس کنا نال حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ دنال یار تو سی حضرت حسین دا تذکرہ سنے آئیں حسن دا کیوں نہیں لوگ کرتے وہ نبی پاہ دے نواسی نہیں سنے وہ حضرت فاطمہ تو زارہ رضی اللہ عنہ بیٹے نہیں سنے وہ حضرت علید بیٹے نہیں سنے انہیں تذکرہ کیوں نہیں کیتا چاہتا انہیں تھی گلے کیوں نہیں کیتا چاہتا آجے گل میں شروع کرنے آجے میرے گلتے آن کرو گلہ یہ ہو بجھو نہیں آنے ٹھیک ہے سون سون دے پوشنا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیلہ تاڑیل ہاں چاہ چاہتا ہے ٹھیک ہے گل سمجھ آئیے حضرت علید تذکرہ بیکھو علماء الدین بیٹھے ہوئے جنہیں تریخہ دیسہ پڑھی آنے وہ جتے حضرت حضرت علید تذکرہ دیجیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پاری یہ فرمایا ہے سیابان نے دعا پاری یہ فرمایا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام فرمائدنے من احبہ حسنن و حسینن جڑا بندہ بھی میرے حسن نال پیار کردائے میرے حسین نال پیار کردائے نبی کائنات فرمائدنے اللہ تو بھی انہا المحبب فرمائد تو بھی انہا پیار فرمائد جڑے حسن نال پیار کرنے والے نبی کائنات فرمائدنے حسنوال حسین سیدہ شباب احل الجنہ لوگ میرا حسن بھی میرا حسین بھی میرا حسن بھی میرا حسین بھی سیدہ شباب احل الجنہ جنہ دیندر جڑے نوجوان آنے دی امر دیندر جیڑے فوت ہو جانتے جد وہ جنہ دیندر جانگے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ او نا دے سردار ہونگی او نا دے کی ہونگے سردار ہونگے سردار ہونگے جڑا نانا ہے نا جڑا نانا ہے او امام بولنبیاء ہے حوز قوسط ربی قائلات علیہ السلام تشریف فرما ہونگے جن جوا جاندیاں واریان گیاں پوری جنت پوری جنت کی دے حوالے نبی پاہ فرما دنے مجد جنت بوئے دے جانواں گا جنت دا دربان بوئے کھولے گئی نہیں جب تک میں نہیں جانواں گا جنت دا بدروان بوئے نہیں کھولے گا جنت دا بوئے کھلان والے قوم نے امام کائلات علیہ السلام نے جنت دے اندر سردار ہی کرن والے قوم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوا یہ انہیں دے سردار نے ایک اور ویعت بھی سن لو حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ دے کھولوے حضرت علی فرما دنے جیوی حسن حسین جنت دنوں جوانہ دے سردار ہونگے حضرت علی فرما دنے میں نبی پاہ دے کھولو سنیا ابو بکر و عمرو سیدہ کہو لے اہل الجنہ من الاولین والآخرین اللہ من نبیین والمرسلین وہ کائنات لوگو جڑے ادیر عمر دی اندر جوانی تو بعد جڑی عمر شروع ہوندی ہے نا وہ سمرد اندر جڑے لوگ فوت ہو جاندے نے وہ پہلے نے یا بعد اندر نے نبیان نکڑ گے رسولہ نکڑ گے انہاں سارد سردار ابو بکر ہوئے گا دے عمر ہونگے رضی اللہ عنہ ہمار اے بات بیان کی تیجان دیئے اے گل بیان کی تیجان دیئے کرنی بھی چاہی دیئے لازمی کرنی چاہی دیئے حسن بھی حسین بھی دنہ دے نوجوانہ دے سردار نے اگلی جنی رویت حضرت علی بیان کرنے ابو بکر وی سردار ہونگے حضرت عمر وی سردار ہونگے اے رویت کیوں نہیں بیان کی تیجان دیئے اے گلو کلو کیوں نہیں دسی جان دیئے نیارزے کریا نبی کائنات علیہ السلام نے خرمایا لوگو جڑا بندہ جڑا بندہ حسن نال پیار کرتا حسین نال پیار کرتا ہے رب العالمین انہ دنہ پیار کرتا ہے انہ دنہ محبت کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رسل اندر جا رہے ہیں اوہ درو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے ہیں اوہ تشریف لے آ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرما انہ دنہ حسین اپنے بطن تو اپنے پیٹ تو کپڑا تے ہٹانا کپڑا تے ہٹانا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کپڑا ہٹان دنے فرما انہ کے کپڑا تاں کر میں تن قوت ہو چمنا جانایا جو دو امام کائنات چمیہ سی حضرت عزیز اللہ عنہ خجوان سو جاری ہو جامدنے حضرت عبو حرہ رضی اللہ عنہ اس سے جگہ دو چم دینے جتوں نبی کائنات علیہ السلام تو سامنے چمیہ آئے ایدی حسن حسین رضی اللہ عنہ ماننا او میرے بیر سادہ کی داگی سادہ کی دایا حضرت عمر فروع عظم رضی اللہ عنہ حجر اسود اللہ کے کھڑے حجر اسود پتھر جنہ جو پتھر آیا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا دے پتھر آیا سی یہ حجر اسود بلکل صفیہ سی حضرت عدم نے اسلاح دو اسلام دی اولاد اونا چوش چوش کے اے سیاہ ہو گئے درک بدل گیا ہے مو حجر اسود جنہ جو آیا ہے حضرت عمر حجر اسود اللہ کے کھڑے میں فرمادنے اینی آلم انہ کا حجارن لا تزرن ولا تنفہن ولولا انہی رائیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے حجر اسود منہ پتایا نہ تن نفہ دا مالک نہ تن اقسان دا مالک وہ تنو چمنا میں کا دواسیا ولولا انہی رائیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اسواہ تے چمنایا تنو امام کائنات نے چمیایا اسی دے پتھرنویں چمنا جیسے پتھرنو نبی پاچ چمگے نے انہوں چمناوی اپنے واسطے سعادت منگی سمجھنے تی حسنوں سے اندنال پیار کرنا جنو نبی پاک چمدے رہنے انہوں نے محبت کرنا انہوں نے کیدل کرنا سی اپنے امام دا حصہ سمجھنے عزیدے پتھرن نہیں چھڑ دے جنہی بات چمگے نے عزیدے اس پتھرنو نہیں چھڑ دے حالتے کھانا کھا رہنے قدو جنہی نے قدو انہوں نے چنچن کے کھائی جا رہنے کچھن والے نے کیا جسی اس محبت نہ قدو کیوں کھا رہے ہو فرماں گے نے میں نبی پاہ نوں ان جی ویہ کھیاے آپ نوں قدو بڑے پرساند صل دے نوں ہی قدو بڑے پرساند 내 سانوں کی وہ سبزیں بڑی拍ی音 پیارین نبی پاہ نوں پیارین غلصہ مجھاں گی ہے سانوں کی وہ سبزیں بڑیاں پیارین وہ سبزیں بڑی拍ی نبی پاہ سانوں نے پیاری سی تیرے ہسنوں سے وہ سانوں کی ہونا پیارے ہوں ثلس انہوں کی پیارے ہوں سانوں کی پتھر ہیں پیارے مہبت کرتا ہے جنانا نبیب اللہ وسلم نے پیار ہمیں آسی تو پھر حسن حسین رضی اللہ عنہم انہاں محبت کیوں نہ کری انہاں پیار کیوں نہ کری سادہ عقیدہ سادہ ایمان کہ جس دل دے اندر حسن حسین رضی اللہ عنہم محبت نہیں وہ دل ایمان کو اکھا لی اس دل چی ایمان آئی سادہ اس دل چی ایمان ہوئی نہیں سکتا حرط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ بڑا پیار کرنا ایدہ سباب کیئے حرط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں رستے اندر جا رہیسا سادہ نبی پاہ صلی اللہ سادہ نال حسن حرط سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے کردہ اللہ گزر ہویا حرط سیدہ رون دی آواز آرہی رون دی آواز آرہی نبی کائنات سید فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گوے دے چلے جام دینے نیریا کا فرمات نے کی گلے میری بیٹی عرض کا دن لہ دینے بیٹی کارج کھان پینے لی چیز کو نہیں حسنوں سین رو رہنے نبی کائنات فرمات نے حسنوں پھڑا آنا حرط سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن نبی پاہ دے حوالے کر دیا نے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دنے میں اپنی اکھا دنہ نبی کائنات نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ عنہ دے مو دی اندر داخل کیتی ہے حضرت حسن پھگم پر مصفادی زبان چوسے چوسے چپ کر جاندے میں کیوں نہ محبت کرا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی باری آئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاہ دے حوالے کی تاؤنا نوی انہ دے مو مبارک حضرت نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان داخل کی تھی اپنی زبان داخل کی تھی یہ نا تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ روندے روندے چپ کر جاندے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دنے لوگو میں اپنی اکھا دنہ لے منظر میں کیا ہے میں انہا نال محبت کیوں نہ کرا انہا دنہ پیار کیوں نہ کرا دنہ دے مو دی اندر نبی پاس اپنی زبان داخل کی تھی اے تھوڑی گل یا رکھڑا دنیا دیکھ معاملہ دنیا جندر کسے استاد دے کو کوئی بندہ پڑھیا ہوئے کسے استاد دے کوئی بندہ پڑھیا ہوئے اوہ دے بچیاں نالوی محبت ہوندی کی نہیں ہوندی اوہ دے بچیاں نالوی پیار ہوندہ کی نہیں ہوندہ کیوں اے میرے استاد دے بیٹھنے اے میرے استاد دے بیٹھنے اوہ میرے ویر جنہ استاد دے کو نہیں پڑھے آیا سانوؤ کیا اس استادی انہوں نے بچیانا لے پیار جیسے فقیمبر رہی کلمہ پڑھے انہوں نے نواسینا لہی محبت کیوں نہیں کرو کیوں نہیں کرو کون حسن حسین جتے جتے فضیلت آئی آنے اللہ سے بندیوں دعا نہیں آئی آنے ایک دیئے فضیلت بس پیان کیتی جاندی ہے جنہوں چادر نہیں ابھی آ رہی آئی ہے نجلاندی عیسائی آئے نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گل میں ہر بھی کرنی ہے تو بھائی جس آئے ہوئی یہ کردہ ماں او میرے بھی نا لارڈ سپیکر کے لڑے آئے نا دور تک آ جا رہی ہے نیراوی رہی آنے بھی گل ہر سال ہی کینہ آیا دنیا اندر نا دنیا اندر کوئی بندہ کوئی بھی بندہ ادھا کسی بھی مسئلہ کنال تعلق نا سیابہ اکرام تو بغیر نبیدی حبیمیہ تو بغیر اہل پیدی عظمت بیان کر کے بھائی کوئی بھی ہے روید بیان گیتی جاندی ہے نا حسین من نیوانا من الحسین حسین میرے جو تھے میں حسین جو روید بیان کرنے والے قوم نے صحابی رسول نے روید بیان گیتی جاندی ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس روید رو بیان کرنے والے قوم نے ابھی صحابی رسول نے روید بیان گیتی جاندی ہے فیغمبر مسوار نمائیہ حضرت فاضبت وظہرہ رضی اللہ عنہ جنت یا عورتان یا سردار نے انہوں روید بیان کرنے والے قوم نے نبید صحابی بی نے حضرت یمیہ شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے روید بیان گیتی ہے روید بیان گیتی جاندی ہے نبی پالی خمیمان کمت مولا فہاد علی مولا جدا میں دوست اس روید بیان کرنے والے کون ابھی پیمبر مسوار صحابی اہل پید ازبت اندر جنہیں روید بیان گیتی ہیں جاندی ہیں انہوں سارے روید انہوں بیان کرنے والے یا نبیدی ہیں ازبات نہیں ہیں نبید صحابی نبی نبیوینوں نہیں نبی پالی صحابی اہل پیدی ازبت بیان کرو کینجی کرنی جائے کتھوں کر نیجے کرو ہاں کینجی کینجی کو یہ تمہیں بیان کرے گا یہ ساری آشانہ پھر میں اور گلد دستماں سے ابا اکرام حسنہ حسنہ بڑی محبت سی بڑا پیار سی کنہ کا پیار سی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھایا صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے فرماؤں دے پتا کین ہے وے کے مسکرہ پیندنے حضرت علی فرماؤں دے لے اے میرے یار کیوں مسکرہ آئے ہو کیوں وہ دی وجہ کی ہے ابو قذیب فرماؤں دے نے میں سوا سے مسکرہ آئے ہیں پتر تیرہ ہے پتر علی دائے پر شکل میرے نبی دے جان دی ہے شکل میرے پیمبر دے جان دی ہے جو تریحنیاں کتابہ اٹھا گے دیکھو حدیث نیاں کتابہ اٹھا گے دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑا کر لیا جان دا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چہرے تو لے کے ناف تک چہرے تو لے کے ناف تک مکمل جسم میرے پیمبر نال مل دا سی ناف تو لے کے پاؤں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ دا جسم میرے پیمبر نال مل دا سی دو آشے زادیا نو کھڑیا کر تا جان دا سی میرے پیمبر دے تصویر بن جان دی سی میرے نبی دی تصویر بن جان دی سی حسنو حسین رضی اللہ عنہ کھڑیا کر لال پیمبر مسوا دی تصویر بن جان دی سی حضرت عمیؑ صلی اللہ علیہ وسلم 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 عمیؑ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت 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 عمیؑ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیتے انہوں کہنا کہ کوئی ضرورت ہے ہی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کیا وہ چلا گیا لگے گلام بیٹھا سی انہوں نے کہا کی کیتا ہے تسا کی کیتا فرمان لگے تربیتانہ فرق ہوندہ ہے اور میری کالی زینج بناڑا پٹھاڑا تربیتانہ فرق ہوندہ ہے وہ جو دیت سی میری تربیت انجدی ہے ہر بندہ سوچیں میری تربیت کے انجدی ہے ساڑھی تربیتانہ کی انجدی جانے حسن فرمان کا جو اودے کال سی انہیں دے چھڑیا جو میرے کال سی میادے چھڑیا ساڑھی تربیتانہ کی انجدی جانے مدانے کربلا ویچوی انہوں نے نماز چھڑی ہے مدانے کربای نماز چھڑی ہے پڑی کی نہیں پڑی انہوں نے اسی اسی دوسرے انتمند نالے سارے ٹھیک ہے انہیں چھڑی کو انہیں ہی بڑی کو انہیں مدانے کربلا جو قرآن کی طلاح گیتی کی نہیں گیتی اسی کرنے ہی مدانے کربلا جو بات جب بات نماز کھڑی ہوئی کی نہیں ہوئی اسی پڑنے ہی اور میرے بیر سانوی سوچنا چاہیے سبارے کہ اسی محبتہ دعویٰ کرنے ہی ساڑھے آمال بھی انہ ورگی ہے لیکن نہیں ہے وہ چل انہ ورگی پکمبل نہیں تو کشنا کشو ساڑھے اندر یوں گال ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے حضر حسین میں اگر مکولا کہ حضر حسین عزیل انہوں نے بڑی بہتر دینہ شید کتاب یہا ہے دیکھو صدقی صاحب تاڑ کتھے دفن ہویا ہے حضر حسین عزیل انہوں نے تاڑ کر بلا دی اندر جو سارے کتھے دفن ہویا ہے تاڑ کتھے دفن ہے تاڑ کتھے دفن ہے ایک ممولی کر لے ایک ہے شہید کرنا ایک ہے شہید کر کے گردن تنل جدا کرتے نہیں یہ ظلم نہیں تھا ایسے وردہ ظلم کرنا پھر ہوئے نبی دا نواسہ نبی دا بیٹا یہ ہو جاں ظلم کتا جائے بھئی اللہ بندیوں یہ ہو جاں جا ساکتے نہیں کتھوں جا ساکتے ہیں نہیں پاستہ نہیں پاستہ کیا فرمایا ست کیا فرمایا نبی دا نئی پاستہ لے وہ ویشیز دیبارے کیا فرمایا ست نہیں پاستہ نہیں اسلام قبولہ نے کیتا کیا نہیں کیتا کیتا اسلام قبولہ اسلام قلو کر دو بعد بھی پھر مصرر احمیاء تو مرے سمنے کھڑا نہ ہویا کر یوں تو مرے سمنے کھڑا انہوں نے میرے چاہتا یاد آج ہندہ ہے جنہاں ہزار سہردن شہید کیتا ہو تھگالی کو نہیں ہی بخت بخت جنہوں نے کچھ وہ بھی نہیں سکتا پھر جنہ جنہ نے حضرت سیر جنہ نے شہید کیتا جنہ جنہ نے بار چڑھ گئی سارے سارے بات ترین موت مرے جنہیں سیر کٹی آئے ابیدلی بن ازیادی کو سیر آیا محل چا بیٹھے ہیں محل چا بیٹھے ہیں ٹھیک اس سے محل چا ابیدلی بن ازیادی گاہر مختلی بن سیر میکنگ ہیoli وہاں سیر مختلی بن سیر میکنگ گاہر پھر مختلی بن سیر ابیم پھلی بیٹھے ہیں محل چاہٹی کو سیر ابیم پھلی بیٹھے ہیں اور جیب باہشای کوئی آئی آیا ایک باپی نے گل تسیرے ہیں جنہیں بھی سہریں بھی سوڑ کیتا ہے وہ سہریں بھی سکیتا گیا ہے اور جنہیں جنہیں حضرت سہرہ جلہ جس طرح کنال بھی ایک بند ہے حضرت سہرہ جلہ پانی نہیں جان دیتا ساری عمر پیاسہ رہا ہے پانی پیندہ رہا ہے پیاس نہیں بجی پیٹ فل گیا انجی تباہ ورباد ہو گیا ہے انجی تباہ ورباد ہو گیا ہے ایک اور بندہ آیا ہے انہیں حضرت سہرہ جلہ جو مستاخی کیتی ہے تابی بیان کر دینے سواری سے سوار ہویا پیروں اتھالے ڈگ گیا پیر وہاں رکاوچ فاس گیا ہے اور پتھرہ جو انہیں سواری دوڑ دی گئی ہے جس ہمارے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے جس جس بندے انہیں بھی حضرت سہرہ نال بھو کیوں نے کھنا ہے قیامت تک وہ بندہ لانتی ہے وہ بندہ قیامت تک جیڑا بندہ انہیں نال بھو کیسے رکھے گا حصر رکھے گا بندہ لانتی بندہ ہے اس بندہ اسلام نہ تعلق نہیں ہے گا ٹھیک ہے پیسی نیام نیا لوگو نماز ویسیو ورنیا قبول نہیں ہوں دی جس ویچ اہل بیدہ تذکرہ نہیں گیتا جانتا وہ کہنے والا نہیں نہ کہے گا اللہم ارسلی اللہ محمدی وعالا آلی محمد آلی محمدہ تذکرہ نہیں کرے گا وہ دی نماز وی قبول نہیں ہوئے گی لیکن گل ہو روی زندرہ کھلو آخری گل ہو نم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انا تنہ دا اقیدہ کیسی انا دی انا دا اقیدہ کیسی جرا قرآن مجید اسے قرآن انہیں قرآن منیا جدہ سے قبلہ نمو بڑھ کے نواز پڑھنے اسے قبلہ انہوں نے قبلہ منیا نبی پاہ دی ازواج متحارات ناوی انہوں نے عدب احترام کیتا اور بقیس دی حضرت عمر نے سے عبا کرام انہوں نے عدب احترام کیتا اجیدہ انہوں نے ایک علاق دسیاں کہ اب بقیس دی نے کنہ کے سلوک کیتا ہے حضرت عمر نے اپنے دور حکومت کنہ سلوک کیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے کنہ سلوک کیتا ہے انہ دنال اب بقیس دی کینی رشیداریاں اسے خام دام دنال حضرت عمر دیں کینی رشیداریاں اہل بیعت دنال حضرت عثمان دی حضرت امیرِ ماوی کینی رشیداریاں اہل بیعت دنال اور میرے ویر حضرت ایک کو اداس دناماز حضرت عبا کرس رضی اللہ عنہ دے بیٹے نام عبد الرحمن وہی شادی ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے اسما اب کو کسیدہ دوسرا بیٹا ہے دوسرا بیٹا ہے محمد بن عبی بکر وہی شادی ہوئی ہے بیٹا پیدا ہوئی ہے کاسم اسماوی پوتری تے کاسمی پوترا کاسمی شادی ہوں اسماوی دینا وہ کسی پوتری دی شادی دعاں پوتری پہ پوتری شادی ہوگی آپس دے اندر انہاں اسماد بطن جو ایک بیٹی پیدا ہو یہ جدا نائے امی فروہ امی فروہ کیا لگی ہے وہ کسی دی رضی اللہ عنہ دی اگو پڑ پوتی دو گے کام جیلے جانتا ہے دوسرے پاس دے حسین دی شادی ہوئی ہے بیٹا پیدا ہویا حسین رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی ہے بیٹا پیدا ہویا ہے زین العابدین جنہاں علی رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی ہے امام زین العابدین انہاں دی شادی ہوئی ہے بیٹا پیدا ہویا ہے امام باکر اس امام باکر دی شادی ہوں دی اس امہیں فرما دے نہ ہو اس امہیں فرما دے بطن چو امام جعفر صادق پیدا ہوں دے نے ابو بکر سیدی نسل وہ بار کر گئے کوئی بارا امام صحابت نہیں کر ساکتا حضرت امام جعفر صحابت رحمت اللہ علیہ وسلم کس نے پوچھیا حضرت ابو بکر سیدیہ والے نہ ابو بکر مرات آئین ابو بکر نے دو دھوا جنب دیتا ہے میرے داد کے بھی ابو بکر ہے میرا نان کا بھی حضرت ابو بکر ہے پھر حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی ہے جدو جو حضرت زین اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے اس عورتہ نام کی ایران فتح ہویا ہے کنے فتح کیتا ہے کنے دور جو فتح ہویا ہے حضرت امیر الامو حضرت امیر فروغ عظم رضی اللہ علیہ وسلم دور جو فتح آیا کی نہیں ہویا اوہ جنہی اتھوں آئی بچی شہر بانودہ نکاح کی درہ ہویا ہے حضرت حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم وہ دے بتا جو امام سہر اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دو جنہی امیر جتری سنہی اٹھو ساری کتابہ پڑھو ذرا یہ شادیاں کراؤن والے کون نے پھر دوسرا بیٹا محمد بن عبی بکر ایک اور بیٹی ہے انہوں نے فیصہ بھی کیا جندا انہوں نے شاہ جہاں بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ دا نام نکاح محمد بن عبی بکر دنا ہویا آج تو محمد بن عبی بکر کون ہے حضرت حضرت عبی بکر سیدھا بیٹا ہے اے جی ماں کون ہے محمد بن عبی بکر دی حضرت 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 جعفر جنگ موتہ دی اندر آٹھ حجری وہ شہید ہوئے انہیں شہادت آباد حضرت 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 حضرت